علی کا ایک دوست سعودی عرب سے علی کو چار سو پچاس ریال بیٹا ہے بینک تبادلہ کے دو ریٹس کی پیشکش کرتا ہے اس میں سے پہلا ہے ٹی ٹی کے ذریعہ خرید ٹی ٹی کا مطلب ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر جو کہ الیکٹرانک ایک میتھڈ ہے جو منی کو سینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور ٹی ٹی کے ذریعہ جو ریٹ بتایا گیا ہے وہ ہے ایک سعودی عرب جو ریال ہے اس کا ریٹ بتایا گیا ہے بائیس اشاریہ تین چار چار نو روپے اور جبکہ دوسرا جو ریٹ ہے وہ بتایا گیا ہے ٹی سی کے ذریعہ خرید یعنی کہ ٹی سی کا مطلب ہے ٹرائبلر چیک جو کہ چیک کی ہی ایک قسم ہے تو ٹی سی کا مطلب ٹرائبلر چیک تو ٹی سی کے ذریعہ جو خرید ہے اس میں ایک سعودی جو ریال ہے اس کا ریٹ بتایا گیا ہے بائیس اشاریہ دو ایک چار چھے روپے تو اب بتانا ہے کون سا ریٹ قابل عمل ہوگا جو دونوں ریٹس ہیں ٹی والا اور ٹی سی والا ان دونوں میں سے کون سا ریٹ قابل عمل ہوگا ایک تو ہم نے یہ بتانا ہے اور دوسرا بتانا ہے اس میں مزید یہ کہ رقم پاکستانی روپوں میں معلوم کیجئے یعنی کہ جو انسا ریٹ قابل عمل ہوگا اس کو استعمال کرتے ہو جو رقم ہے چار سو پچاس جو ریال ہے اس کو روپوں میں دیکھنا ہے کتنے روپے ہوگی جو انسا ریٹ قابل عمل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے جونسا ریٹ وہ کونسا ریٹ استعمال کرے گا جو 404 ریال کو تبدیل کروانے کے لیے وہ اسی ریٹ کو استعمال کرے گا جو کہ ریٹ زیادہ ہوگا تو یہاں پر ٹی ٹی جو ریٹ ہے یہ زیادہ ہے 22.3449 روپے ہے ایک سعودی ریال کا ریٹ جبکہ جو ٹی سی ہے یہ کم ہے جو کہ 22.2146 ہے تو جونسا ریٹ زیادہ ہے وہ استعمال ہوگا وہ قابل عمل ہوگا تو قابل عمل کونسا ہوا پھر ٹی ٹی کے ذریعے زیادہ ہے جو ریٹ تو اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹی ٹی کے ذریعہ جو ٹی ٹی کا جو ریٹ ہے یہ قابل عمل یہ لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ لیں گے ٹی 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 کا ریٹ کا ریٹ قابل عمل ہوگا قابل عمل ہوگا ایک تو ہم نے یہ بتا دیا جیسا کہا کہا یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کون سا ریٹ قابل عمل ہوگا تو ہم نے یہ بتا دیا کہ ٹی ٹی کا جو ریٹ ہے وہ قابل عمل ہوگا کیونکہ وہ زیادہ ہے ریٹ تو دوسرا اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ اگر جون سا ریٹ قابل عمل ہوگا اس کو استعمال کرتے ہو جو رقم ہے جو چار سو پچاس ریال ہے اس کے روپے کتنے میں نہیں کتنے روپیز اس سے بنیں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ٹی ٹی کا جو ریٹ بتایا گیا ہے یہ کیا ہے ایک جو ریال ہے ایک سعودی جو ریال ہے ایک سعودی ریال وہ کتنے روپیز کے برابر ہے بائیس اشاریہ تین بائیس اشاریہ تین چار چار نو روپے کے یہ تو ایک ریال کا ریٹ ہے لیکن ہم نے کتنے ریال کو تبدیل کرونا ہے چار سو پچاس ریال کو چار سو پچاس ریال پھر کتنے روپے کے برابر ہوں گے چار سو پچاس ریال ایک ریال کا جو ریٹ ہے اس کو چار سو پچاس سے ضرب کر دیں گو اور ایک ریال کا ریٹ ہے بائیس اشاریہ تین چار چار نو روپے تو اس کو ضرب کر دیں گے کتنے ریال کو تبدیل کرنا ہے چار سو پچاس چار سو پچاس ریال کو اس لیے چار سو پچاس کو اس سے ضرب کر دیا چار سو پچاس اگر اس کو ضرب دیا جائے بائیس اشاریہ تین چار چار نو اور اس کو ضرب کر دیتے ہیں چار سو پچاس سے تو یہ ہوگا دس ہزار پچپن اشاریہ دو زیرو پانچ دس ہزار پچپن اشاریہ دو زیرو پانچ اور روپے ہے سات تو روپے اس طرح ہم نے دیکھا ہے جو چار سو پچاس ریال ہیں یہ ٹی ٹی کا جو ریٹ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کے روپے بنیں گے دس ہزار پچپن اشاریہ دو زیرو پانچ تو یہی اس میں دو کنڈیشن اس میں گیمن تھی کہ ٹی ٹی کے ذریعے جو ریٹ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور ٹی سی کا ریٹ بھی بتا دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کون سا ریٹ قابل عمل ہوگا ہم نے بتا دیا ٹی سی کا ریٹ جو قابل عمل ہوگا کیونکہ وہ زیادہ ہے ریٹ اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو روپیز چار سو پچاس جو ریال ہیں ان کے روپے بن رہے ہیں دس ہزار پچپن اشاریہ دو زیرو پانچ